احمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا زَاغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا صدق اللہُ لَلِيُّ الْلَزِيمِ وَصدق رسولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی وی تعدیم مالک حقیقی کی حمد و سنہ اور آقا کریم کی بارگاہ بے کسپنا میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کے بعد پروگرام تو کجا من کجا کے حوالے سے ہمارا سلسلے گفتگو آقا کریم کی بے مثلیتوں کا تذکرہ کرتے کرتے حضور کی شانِ بسارت کی بے مثلیت تک پہنچ چکا ہے آج کی نشست میں ہم اس حقیقت سے شناسائی حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑے بڑے عظمت اور شان والے لوگوں کو بصیرتیں اور بسارتیں عطا فرمائی ہیں لیکن جو بصیرت اور جو بسارت اللہ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی ہوئی آقا کریم کی شانِ بسارت کی بے مثلیت کے حوالے سے یہ حدیثِ مبارکہ بڑی واضح رانمائی کرتی ہے جو سیاہ میں موجود ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو یقیناً مو قبلے کی طرف ہوتا ہے تو جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مو قبلے کی طرف ہے تو جب سامنے مو ہوگا نظریں بھی سامنے ہوں گی بسارت بھی سامنے کی طرف متوجہ ہوگی تو پیچھے والے نظر نہیں آئیں گے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں جب جماعت کرا رہا ہوتا ہوں تو مجھ سے پہلے رکوع اور سجود کی جلدی نہ کیا کرو کیونکہ ظاہری طور پر تو جس بندے کا مو سامنے ہو وہ سامنے دیکھتا ہے لیکن حضور کی شانِ بسارت کی بےمثلیت یہ ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بسارت کا یہ کمال دیا ہے کہ جس طرح میں سامنے دیکھا کرتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر ایک روایت اس حوالے سے مزید وضاحت کرتی ہے سرکار نے فرمایا مجھ سے سبقت مت کیا کرو کیونکہ بلا شبہ میرا مو سامنے ہوتا ہے آنکھیں میری سامنی ہوتی ہیں لیکن میں سامنے دیکھتے ہوئے بھی تمہارے رکوع کو بھی دیکھ لیتا ہوں تمہارے سجود کو بھی دیکھ لیتا ہوں اور اس سے بھی بڑی بات فرما رکوع اور سجود تو ظاہری عمل ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر خوشو ہوتا ہے جو جذبہ ہوتا ہے میں محمد اس جذبے کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بے مثال میرے مالک نے اسی لیے اطا فرمائی ہے کہ کائنات کا کوئی بھی بصیرت و بسارت والا کسی لمحے بھی یہ نہ سوچ سکے کہ میں اونچا ہو گیا میں بلند ہو گیا اللہ نے بلندی کی آخری حد جو مخلوق میں مقرر فرمائی ہے وہ صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ کو مقرر فرمایا ہے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس اور دیگر بھی عظیم تر لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت و بسارت میں ایک بے مثلیت یہ بھی تھی کہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہے کہ لائٹ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں سرکار کی شان یہ تھی کہ کان یرا باللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار فی الدو سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بے مثلیت یہ تھی کہ حضور جس طرح دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے میرے آقا کریم اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا کرتے تھے حضور کے لیے دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے میں کوئی فرق نہیں تھا ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی ہم لوگ تو روشنی میں دیکھ سکتے ہیں دن ہو چڑھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا بلب لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا لائٹ لگی ہوئی ہو دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو تب ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن حضور جس طرح دن میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کو دیکھ لیتے ہیں فرق کیا ہے تو علماء حدیث نے یہ بات بیان کی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم دیکھنے میں دو نوروں کے محتاج ہیں ایک نور جو ظاہر کا ہو بلب کی صورت میں لائٹ کی صورت میں جناب علی ٹیوب لائٹ کی صورت میں سورج کی صورت میں بتی لالٹین کی صورت میں ایک نور جو ظاہر کے حوالے سے ہو اور ایک نور جو اندر یعنی باطن کا نور آنکھ کا نور اگر آنکھ میں نور بھی نہ ہو تو پھر بھی جتنی لائٹیں جلالو اندھا لائٹوں میں دیکھ سکتا نہیں ہے تو ہم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہم دو نوروں کے محتاج ہیں اسی لیے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے آنکھ خراب ہو تو نہیں دیکھ سکتے اس نور کے بھی محتاج ہیں اس باہر والے نور کے بھی محتاج ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آقا کریم دیکھ سکتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو نوروں کے محتاج ہیں لیکن حضور کسی نور کے محتاج نہیں اللہ کی ذات نے حضور کے نور کو وہ میار عطا کیا ہے کہ کائنات کا ہر نور محمد عربی کی نورانیت کا محتاج بن کیایا ہوئی صاحب تفسیر روح علمانی علامہ سید محمود علوسی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کئی ہزار پردوں میں سے انگنت پردوں میں سے اللہ کی صفاتی تجلی کا دیدار کر چکے تو ان کی آنکھوں میں بسارت میں یہ کمال آ گیا اس تجلی کی وجہ سے جو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَقَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سائقہ والی بات تھی اس تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بسارت میں یہ کمال آ گیا کہ آپ اس دید کے بعد جو پتہ نہیں کتنے پردوں کے بعد ہوئی پردوں کے ساتھ ہوئی اس دید کے بعد آپ کی بسارت میں اتنی تیزی آ گئی تھی کہ آپ تیس میل دور چلتی ہوئی چیونٹی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا کرتے تھے کہانا یبصرو دبیبا نملتے فی اللیلتِ ظلمتے من عشرتِ فرسخن کہ وہ رات کے اندھیرے میں تیس میل دور جو کالی چیونٹی چل رہی ہوتی تھی نا اسے بھی اپنی بسارت سے دیکھ لیتے تھے اب انہوں نے تو پردوں میں مالک کی دید کی حضور کی شان کیا ہے حضور کے لئے رب فرما رہا ہے اس نے پردوں میں دید نہیں کی ہے اس نے بے پردہ دید کی ہے اور یہ گرا بھی نہیں ہے بلکہ رب زدنی کہتا رہا ہے اور اس نے آنکھ جبکی بھی نہیں ہے اس نے آنکھ جبکی بھی نہیں ہے آنکھ پھیری بھی نہیں ہے جو اتنے پردوں میں دیکھے وہ تیس میل دور چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لے اور جسے مالک بے ہجاب اپنا دیدار کروائے بغیر پردے کے دیدار کروائے اس کے لیے پھر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی قید ہے نہ کوئی میل ہیں نہ کوئی نوری میل ہیں نہ کوئی فرسخ ہیں نہ کوئی کلومیٹرز ہیں ماننا پڑے گا اگر پردوں میں دیکھنے والا کلیم اللہ اتنی بسارت کا مالک ہے تو جو بغیر پردوں کے دیکھنے والا حبیب اللہ ہے رب نے جس طرح اس کی سماعت بے حد و بے مثال بنائی ہے اسی طرح رب نے اس کی بسارت بھی بے حد و بے مثال بنائی ہے ذرا سوچیے تو سئی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں کی یہ شان ہے حضور کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے کہ جب کوئی بندہ قربِ الٰہی حاصل کرتا ہے حضور کے راستے پہ چلتے ہوئے تو رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے پھر عمر ابن خطاب مدینہ میں بیٹھ کے کئی ہزار میل دور کام کرتے ہوئے اپنے گورنر اور اپنے سپا سلار کو ہدایتیں دے لیتا ہے یہاں بیٹھ کے اسے دیکھ لیتا ہے اگر غلام کا یہ عالم ہے تو اندازہ کرو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آقا کریم کی بے مثلیت بھی واضح ہوتی جائے اور ہمارے عقیدے کی خوبصورتی بھی واضح ہوتی جائے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے جو نبی اس بسارت کا مالک ہے وہ بیٹھا بے شک گمبد خزرہ میں آرام فرما ہے کرم فرما ہے لیکن تو کہیں بھی چلا جا اتنا تو خود کو بھی نہیں دیکھ رہا جتنا مدینہ والا تجھے دیکھ رہا ہے یہ سوچ صرف عقیدے تک نہیں اس کو عمل میں بھی لے آؤ پتہ ہو باپ دیکھ رہا ہو تو بندہ جرم نہیں کرتا پتہ ہو میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے جرم نہیں کرتا اور جب یقین ہو کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو پھر بندہ کیسے غلطی کرے گا اللہ کریم ہمیں یہ جذبات رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آقا کی یہ جو بے مثلیتیں ہیں یہ باتیں سوچ کے سمجھ کے اپنی زندگی میں تبدیلی اور اپنے کردار میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت کو کچا ملک جا بہت کو کچا ملک جا